ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کی ایپی سی کی دھارہ 34 کیا ہوتی ہے اور پولیس اس دھارہ کو کب جوڑتی ہے کیا اس دھارہ کی سزا زیادہ ہوتی ہے جس کے کارن کوئی بھی وقتی جب ایف آئیر لکھوانے جاتا ہے تو پھر وہ غلط اتھیوں کو پیش کر کے اور غلط باتوں کو بتا کر اس دھارہ کو ایف آئیر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ہم جانیں گے اس دھارہ میں کی ایپی سی کی دھارہ 34 کیا کہتی ہے ہم سبھی کے ساتھ بہت سارے فرنڈز ہوتے ہیں اور ان فرنڈ سرکل میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فرنڈ کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی فرنڈ کسی کی ہتیا کر دے اور ہمیں اس ہتیا کے بارے میں پتا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ اس نے ہتیا کیوں کی لیکن جب وہ ہتیا کر رہا ہوتا ہے تب ہم اس کے ساتھ میں ضرور ہوتے ہیں تو ایک کوششن ضرور اٹھتا ہے کیا ہمیں بھی اس ہتیا کا دوشی مانا جائے گا اور کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپراد کسی اور نے کیا ہے اور نام آپ کا بھی شامل ہو گیا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اپراد ہوتا ہے اور اس میں اس اپراد کے لیے ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو کرائم ہوا ہے اس کی جو دھارائیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولس والے دھارہ 34 کو بھی جوڑ دیتے ہیں تو اس ایف آئی آر میں دھارہ 34 کو کیوں جوڑا جاتا ہے اور اگر کسی ویقتی کے ساتھ کوئی بھی اپراد ہوتا ہے تو ایف آئی آر لکھواتے ٹائم ہم ایف آئی آر میں دھارہ 34 کیسے جڑوا سکتے ہیں اگر کسی وی کرائم کو دو یا دو سے ادھیک لوگ مل کر کومن انٹینشن سے کرتے ہیں تو وہ کرائم ہو یا نہ ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کرائم کی مکھی دھارہ کے ساتھ آئی پی سی کی دھارہ 34 کو جوڑا جا سکتا ہے ایک اور کوشش کیا آئی پی سی کی دھارہ 34 کے انصار سبھی آروپی مکھی آروپی ہوں گے تو اس کا انصر ہے ہاں اگر کوئی ویقتی کومن انٹینشن سے کرائم کرتا ہے تو اس کے ساتھ دینے والے سبھی آروپی مکھی آروپی ہوں گے اور انہیں سزا بھی سامان ملے گی یہاں ایک اور ٹویسٹ ہے کی آئی پی سی کی دھارہ 34 کو جڑوانے کے لیے اسے ثابت بھی تو کرنا ہوگا دھارہ 34 کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جس کے کارن آپ آئی پی سی کی دھارہ 34 کو ایفائر میں ایڈ کر سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ جو کرائم میں شامل تھے ان لوگوں نے پہلے ہی پلاننگ کر رکھی تھی کہ ہم نے یہ کرائم کیسے کرنا ہے اور ان کا اس کرائم کو کرنے کا ایک ہی موٹیف تھا اور دوسری بات جو ویقتی کرائم کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی ویقتی شامل ہوتے ہیں ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس کی ہیلپ کی ہو اور وہ اس کرائم میں شامل تھے ان دونوں بات کا ہونا بہت ضروری ہے اور اب ہم سزا کی بات کریں گے جب کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی جو مکھے دھارہ ہوتی ہے اس دھارہ کی ہی سزا اس اپرادی کو ملے گی اور ساتھ بھی اس کے ساتھیوں کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پھر ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں ہی ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو